ہم آگا کھانی اسماعیلی رمضان کا اعلان ہونے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ آپ لوگوں کی پہلی تراوی کی رات کو ہی اپنے جماعت کھانے میں اپنی چاند رات منا لیتے ہیں اور جس رات رمضان کا اعلان ہو جاتا ہے چاند دیکھنے کے بعد اس دن ہمارا جماعت کھانا روٹین کے حساب سے ہی ہوتا ہے ہم اسماعیلیوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں اور نہ ہی ہمارے جماعت کھانوں میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے کیونکہ میں پاکستان میں رہتی ہوں جہاں پر ہم مائنورٹی ہیں تو رکھ رکھاؤ کے لیے اور میرے جسے کئی اسماعیلی دوسرے مسلمانوں کو دیکھا دیکھی روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض نہیں ہم حقیقتی مسلمان ہیں جو کہ معرفت کے مقام پر پہنچ چکے ہیں ہمارا روزہ باطنی ہے جس کا مقصد برائی سے بچنا ہے ورنہ بھوکا تو جانور بھی رہ لیتا ہے رمضان کے مہینے بھی جماعت کھانا ویسے ہی رہتا ہے جیسا کہ عام دنوں میں تین وقت کی دعا گنان فرمان چھانٹا ناندی اپنی روٹین کے حساب کی مطابق ہی رہتا ہے جیسا کہ میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میرے اڑوس پڑوس یا محولہ نائنٹی پرسنٹ مسلمانوں پر مشتمل ہے جہاں پر سب ہی روزے رکھتے ہیں اور مجھ سے بھی سوال ہوتے ہیں کہ کیا میرا روزہ ہے کئی بار تو روزہ ہوتا ہے جو کہ میں اپنی مرضی سے رکھی لیتی ہوں پر کئی بار مجھے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے کہ میرا روزہ ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ میں جھوٹ بول کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہوں تو ایسی بات نہیں ہے اسلام میں اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا بھی جا سکتا ہے اور یہ بھی میں اپنے امام کے حکم پر ہی کر رہی ہوں سکرین پر میرے امام کا فرمان ملائزہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کا حکم دیا ہے روزہ جسم کے روزش کے لیے ہے اور تم پر لازم ہے کہ تم تکھیہ کرو تاکہ دوسرے لوگ تمہاری گیبت میں متپلا نہ ہو لیکن آپ حقیقی مومن ہیں آپ پر تین سو ساٹھ دن کے روزے فرض ہیں جو کچھ اس طرح کے روزے ہیں جھوٹ نہ بولنا کسی کو دھوکہ نہ دینا یا کسی کے اعتماد کا غلط استعمال نہ کرنا کسی کی پیٹ پیچھے غلط نہ بولنا اس طریقے سے سمائلیو پر تین سو ساٹھ دن کے حقیقی روزے فرض ہیں ہمارے اہبا و اجداد بھی باقی مسلمانوں کی طرح روزے رکھتے تھے پانچ وقت کی نماز وضو گسل حج اور باقی چیزوں پر جو ہے وہ عمل کرتے تھے لیکن ہمارے تئیسویں امام اللہ ذکریہ السلام صلوات اللہ علیہ نے ستوائیسویں رمضان کی دوپہر کی وقت ہم پر قیامت قائم کرتے ہوئے ہمیں شریعت کی تمام بندشوں سے آزاد کر دیا تھا اور ہم پر تمام وہ طریقے جن پر آج بھی مسلمان عمل کرتے ہیں منسوق کر دیا گیا اب اس کا حوالہ بھی لیجئے ہمارے ہی امام سے آقا سلطان محمد شاہ نے اپنے ایک فرمان میں فرمایا تھا حج اور روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ وضو نماز سے پہلے سب کو چھوڑ دیا گیا ہے اللہ کے گھر کے بجائے اللہ کی عبادت کی جائے اصل روزہ پورے سال کا ہے جس پر تم برائیوں سے بچتے ہو اصل وضو دل کی پاکی ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے امام کا فرمان صاف صاف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں اصل روزہ روکا ہے یعنی باطنی رمضان میں جہاں پر تمام مسلمان روزے سے ہوتے ہیں وہیں ہم اسمائلی اپنے گھروں سے کھانے پکا کر تقریباً چھے سے ساڑھے چھے بجے کے قریب ہی جماعت کھانے پہنچ جاتے ہیں اور اپنے کھانے ناندی میں دے دیتے ہیں جس وقت مسلمانوں کا افتار ہو رہا ہوتا ہے یعنی مغرب کا وقت اور مسلمان افتار کر رہے ہوتے ہیں تب وہیں ہم اسمائلی جماعت کھانوں میں اپنی اسمائلی دعا پڑھنے کے بعد ناندی تک مصروف ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں تراوی کا کوئی سسٹم نہیں اس لئے اکثر لوگ وہیں جماعت کھانے میں اپنی گیدرنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنی سہولت کے حساب سے ہم اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں یہ تو رمضان کا احوال تھا اب آئیے لیلت القدر کی طرف لیلت القدر کی بات کرتے ہیں دنیا بھر کے مسلمان رمضان کی آخری دس راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرتے ہیں جبکہ ہم اسمائلی اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس رات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ہر سال تئیسویں رمضان کی رات ہماری لیلت القدر کی رات ہوتی ہے چاند رات کو جماعت کھانے میں عید نماز کا اعلان ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ بتائی جاتی ہے گو کہ ہم پورا سال نماز نہیں بڑھتے لیکن اس دن اسمائلی مبٹ چنے گرانڈ میں نماز کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اپنے طریقے کے حساب سے اسمائلی طریقے کے حساب سے جب عید الفطر قریب ہوتی ہے یعنی بیس روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کا اعتقاف شروع ہو جاتا ہے جبکہ ہم کئی اسمائلی لوگ اس وقت عید کی شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے امام کا کوئی ایسا فرمان نہیں ہے جس میں ہمیں اعتقاف کا حکم دیا ہو اب میں اپنی ہی بات کا اقتطام اپنے امام کے اس فرمان سے کروں گی کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ سننے والے تمام تر مسلمان یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا طریقہ اتنا الگ کیوں ہے تو اس کی وضاحت بھی میں اپنے امام اپنے امام کے فرمان سے آقا سلطان محمد شاہ کے فرمان سے کرتی ہوں کہ ڈینٹسٹ حسن نتو نئی سوال کیا کہ آپ کے مورید نہ تو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی رمضان کے روزے رکھتے ہیں اس پر اس سوال پر ہمارے امام نے جواب دیا قرآن میں کوئی بھی مقصود تعداد میں نمازوں کا ذکر نہیں ہے یہ تو بس سنتیں ہیں اور ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دور کے لوگ نائنٹی پرسنٹ اسلام پر عمل کریں گے لیکن ان میں سے صرف ٹین پرسنٹ ہی معاف کیے جائیں گے میرے بعد میرے ماننے والے دس پرسنٹ اسلام پر عمل کریں گے لیکن نائنٹی پرسنٹ مسلمانوں کو معاف کر دیا جائے گا جس طرح مسلمانوں پر قرآن اور حدیث پر عمل کرنا فرض ہے اسی طرح ہم سمائلیوں کو اپنے امام کے فرمانوں پر چلنا فرض ہے